بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم بسیدنا و مولانے محمد وعالے آلی صلی اللہ سیدنا و مولانے محمد واصحابي صلی اللہ سیدنا و مولانے محمد و باریک وسلم و صلی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہا اس نے ایسٹا چٹھہیر van جانائیتی تبریہ محمد یا جانہenko نہیں ڈبیر میں دماغرایا ہوا تم وilitر بھی ریکارڈنگ و پلاغ رہ جانو راہ عشق کیسے ہیں جی آپ سب دوستو کیا حال حوال ہے آپ کے امید ہے کہ آپ مزے میں ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اور اور کیا ویدر ہے جی آپ کے پاس ہمارے پاس تو اس وقت بہت اچھا ویدر ہے اور i think 32 temperature ہے اور بہت اچھا ہے temperature جی ہے آپ کے پاس کیا ویدر ہے آپ بھی بتائیے گا ضرور اور کیسے ہیں آپ سب یقینہ نہ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے بہت اچھے ہوں گے بہت شکریہ آپ ویڈیو بات کرتے ہیں اور جو لوگ صرف والیکم سلام کہتے ہیں ان کا کچھ special thanks ٹھیک ہے اور میں نے next video جو انا وہ ڈال لی ہیں اور اس پر میں نے سلام نہیں لینا اب تب آپ والیکم سلام بولیں گے تو پکڑے جائیں گے کم از کم کہ آپ بغیر اس کو بات کیے والیکم سلام بولتے ہیں ان کا special thanks جو والیکم سلام بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بات کرتے ہیں اور آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں thanks a lot everybody بہت شکریہ آپ سب کا اور آپ ہمارے ساتھ ٹیمی میں ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ ہے جناب آپ سب کا bundle of thanks کہ آپ ہمارے ساتھ دیتے ہیں آپ کو کی محبتوں کا بہت شکریہ جہاں رہیں خوش رہیں شادر آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عقض و امان میں رکھے آمین اللہ تعالیٰ اور یہ ان دنوں اور ان گڑھیوں کے صدق مالک آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی ہر کیٹیگری کی پریشانی مالک دیور فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور سپیشل دعا جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ سلامت رکھ مالک اور جن کے دنیا سے پردہ فرماؤں گئے ہیں ان کو فردو سے بری میں اللہ اور عرفہ مقام عطا فرماؤں جو دعائیں ہماری ہماری طبیعت اس وقت بہت اچھی ہے ہم یہی کہیں گے کہ بہت اچھی ہے اور آپ نے پوچھا بھی نہیں اللہ کہ ہم پھر بھی بتا رہے ہیں اور ہے جی ہمیں تھوڑا بہت نہیں اچھا سا آثر ہے لیکن ہم ہے نا پھر بھی بات کر رہے ہیں آپ سے موسم اور کلاوڈز تو نہیں کہہ سکتے ہم but star بھی نہیں رہوڑا رہے ہیں آج نہیں رہوڑا رہا رہے ہیں ایک star ہے just one ja which side and another side جی کوئی سٹار نہیں نظر آرہا ہے ہمارے باکستانی بھائی کرکٹ کر لے تھی آج پر نہیں ہے ایسے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں ہو کال ہے تو آپ نے اپنا کام کر کے گئے ہیں آپ کے اس ویڈر کیسا رہا ہے 16 کو ہے and this is true very bad news for especially for us کہ یہ اچھا نہیں ہوا اس کو سیم دیوانا چاہیئے تھا حالانکہ ہم نے جب وہ ادھر پتر تھی تو تب اتنا میں نے تو اتنی شدید دعائیں کی تھی اچھا بندے روزہ رکھنے کے آر لاسٹ ڈے پہ وہ دعائیں مانگتے ہیں ساری اور میری سپیشل دعائی دی کے ہی سیم ڈے ہی دو ہماری اور پاکستان کی سیم ڈے ہی دو سپیشل پاکستان کا تھا میں کہتا تھا ہماری اور گھر والوں کی ایک دن ہی دو تو ایسا ہی ہوا اب تو مجھے کنفرم تھا میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ بھی چینج ہو سکتے بٹ ہو گیا نا اب 16 کو ہے چونکہ کاریوں میں آرف آئے اور صاف زہرے سندے کو پھر ہی دوگی داس کو توید ہوگی پکی تو اس میں کوئی ڈاوٹ ہی نہیں ہے اس میں کوئی چاند کا چکری نہیں ہے حالانکہ آجاتیاں کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس دن بن جائے چاند نظر آجائے پھر میں نے ان کو بولا یہ نظر آ چکا ہوتا ہے دس دن پہلے اس کا نہیں ہے اس رات کو نظر آتا کچھ بھی یہ آ چکا ہے جو ہونا تھا ہو چکا ہوا ہے اس کا فائنل ہی ہے فائنل فائنل ہے اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں راہ عشق اور اس پر بات کرتے ہیں اور کل کے دن کی سپیشیلٹی آپ سے بات کریں گے ضرور ویڈیو بات کیجئے گا اور کل کی سٹیمنگ نمیش کرنے ہمارے ساتھ رہی گیا بہت زبردست کل کی سٹیمنگ ہونے والی ہے اور ٹو اپک پہ ہم بات کریں گے تو آج کرنی چاہیے تھی بٹ ہم نے آج کی پاکستان کے ساتھ رہ گئے مجھے دہور تھا کہ شاید آئے یہاں آٹ سات زلاج ہے مجھے سٹیمنگ کے دوران میں ایک مجھے کنفرم ہوا کہ آٹ ہے تو اس پر جیسے وہ مسٹیک ہوگی بات کریں گے انشاءاللہ پھر ہم جو ہے نا وہ ان دنوں میں بات کریں گے کوئی دن ڈیسائیڈ کر کے نا آج والے آٹھ سلاج کے طور پہ تو کل چکے یوں میرفہ ہے یوں میرفہ پہ بات ہوگی اور انتہائی کمتی دن ہے اور آپ سب بھی جیسلام لے پھر ہم آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب جناب ریکارڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے جراہش کی اور اتنی زیادہ ہو آج تو ایسے اس کا نا نائس ہے بائی کی وائس کی اتنی زیادہ ہم سے زیادہ آج اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے نا اس وجہ سے ہاں ہم جلدی آ گیا ہے ایسے بیٹھے اوٹھے اوٹھے بیٹھے بیٹھے کدھر ہے اوکی کم آن لیپس کو اب کیا فیل ہو رہا ہے اب یہاں بیٹھے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ سائٹ پہ تھے نا ہم اتنا نہیں چلانا مجھے مجھے جو آلیڈی کی بہتا ہے نہیں نہیں میں تو ادھر بیٹھنے لگی ہوں میرے سے چلانا جاؤں بڑھ جائے گا ہو گئی باگ باگ کی باگ سے جتنی تکاوٹہ ضرور پہلہ نہیں سمجھ نہیں آرہا کچھ اچھا نہیں ہے چلے جی آگاز کرتے ہیں آج کے ریکارڈنگ کا گلشن میں پھروں کے سیر سہرا دیکھوں گلشن میں پھروں کے سیر سہرا دیکھوں یا مادنے کو دشت و دریاء دیکھوں ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے حیرہ ہوں ان آنکھوں سے میں کیا کیا دیکھوں تو رہیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم بھی کر میرے حال پر ہیں جو مشکلیں سب ٹال دے تو کرم کر میرے حال پر ہیں جو مشکلیں سب ٹال دے تیرے در پہ ہوں میں خدا تو سن لے میری سب دعا تیرے در پہ سر کو جھکا لیا جو کبھی نہ ملا وہ پا لیا تیرے در پہ سر کو جھکا لیا جو کبھی نہ ملا وہ بھی پا لیا مجھے اپنا بندہ خاص کر ہر اکنے شان میری بات کا پڑتا رہے بس یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو عظیم ہے تو رحیم ہے تیرے شان شانی لم یلد تیرا ذکر ذکر جمیل ہے نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے میرے ساتھ رب جلیل ہے تیرے شان شانی لم یلد تیرا ذکر ذکر جمیل ہے نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے میرے ساتھ رب جلیل ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے نہیں تجھ سے کوئی عظیم ہے مجھے بخش دے اے میرے خدا میرے پاس کوئی میرے پاس بس تیری تحلیل ہے تجھے واسطہ ہے حسین کا تجھے واسطہ ہے سیدہ کا تجھے واسطہ ہے حسین کا تجھے واسطہ ہے سیدہ کا نہیں پاس کچھ بھی ہیں نیکیاں وہ کرم تو رب جلیل ہے میرے سب گناہوں کی گچڑیاں تو بڑا سہی بڑا مہربان ہے گناہ سے مراد ہے گناہ سے میرا دل سے آ اسے دے دعا تو یہ علیل ہے تیرا ذکر میری ہے بندگی شیئر دیکھے گا تیرا ذکر میری ہے بندگی تیرے واسطہ میری زندگی تیرا ذکر میری ہے بندگی تیرے واسطہ میری زندگی تیری ذات سب سے عظیم ہے تیرا ذکر کتنا طویل ہے شاہِ بہر و بر شاہِ خوشک و تر شاہِ دو جہاں بنے کونے ہی وہ ہے مصطفیٰ وہ ہے مشطبہ جو خدا کا پیارہ خلیل ہے میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم کچھ سے پریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم اور بے سہاروں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے بے قسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے توفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہاریک غم میرے مولا کرم ہو کرم جی کل کا دن یوم عرفہ کا دن اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا گر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے برکت والا ہے سارے جہان کا رہنما اسی میں کھلی نشانیاں ہیں جنب ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جو اس میں آئے امان میں رہے اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا حج کرنا جو اس تک جا سکے اور جو منکر ہو اللہ تعالی سارے جہان سے بے پرواہ ہے قرآن پاک بیائیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لوگوں کے لیے لوگ بیت اللہ کا حج کریں لیکن وہ جو استطاعت رکھتے ہوں اور اسی میں نشانیاں ہیں بیت اللہ میں نشانیاں ہیں اور وہاں پہ ہی مقام ابراہیم ہے جس کے بارے میں قرآن پاک منشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّحْزُمِ مُقَامِ ابراہیم مُسَلَّا اور وہاں صفہ اور مروع اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَتَ مِنِ شَائِرِ اللَّهِ اللہ کی نشانیاں ہیں صفہ مروع اللہ کی نشانی ہے مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں سے ہے خانہ کعبہ خود اللہ کا گھر ہے اور کل کا دن سپیشلی یوم عرفہ کا دن ہے اس تو بات کرتے ہیں اسلام میں دوستو حج نو حجری کو فرض ہوا مگر تاجدارے کائنات بزاتے خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک حج کیا اور آپ نے وہ دس حجری کو کیا اور ایک ہی لائف کا آپ کا حج تھا نو میں فرض ہوا ایک ہی آپ نے زندگی میں حج پڑا پہلا اور آخری حج آپ کا یہی تھا اور جو آپ سنتے ہیں خطبہ خجت الویدہ تو وہ خجت الویدہ ایک ہی حج آپ کے زندگی میں کیا تھا آپ نے چار عمرہ مبارک تھے ایک حاج تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑا اور وہی خطبہ قصوہ انٹھنی پہ آپ نے خطبہ ارشاہت فرمایا اور وہی خطبہ خجت الویدہ چارٹر آپ اسلام کہلاتا ہے وہ اسلام اور میں کہتی ہوں کہ ہر مسلمان کو وہ چارٹر آپ اسلام پڑھنا چاہیے انتہائی سبق موز اور پورا دین اسلام اس میں موجود ہے اس پہ پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ بشرف زندگی اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حاج پڑا اس پہ پہ بات کریں گے یومِ عرفہ پہ بات کریں گے اور یومِ عرفہ آپ کو بتا دیں کہ یہ حاج کا رکنِ آزم ہے یہ حاج کا رکنِ آزم ہے جہاں اگر بندہ عرفہ اور میدانِ عرفہ کی حدود میں اگر بندہ نہ رکے تو اس کا حاج نہیں ہوتا وہ بے شک مناہ میں رہے مزدلفہ میں رہے وہ حرمِ کعبہ میں رہے وہ جو مرضی کرے اس کا میدانِ عرفہ اور کل کا جو دن ہے یومِ عرفہ اور میں بتاتی چلوں کہ کل کے دن آپ کو فجر کے بعد سے لے کے اور ڈلتی دوپہر تاک مطلب کہ ڈلتی دوپہر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوپہر ڈلنے کا ویٹ کیا یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ نوٹ پر والے یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ اگر آپ جائیں عمرہ پہ تو آپ کو لگے گا کہ وہ بارہ ساڑھے بارہ کے درمیان میں اضان ہو جاتی ہے سعودی علیہ وآلہ وسلم لیکن آپ نوٹ کریں کہ حج پہ والے دن اس ٹائم پہ اضان نہیں ہوگی ڈالا جائے دوپہر کو ڈلتی دوپہر کو اس کی ریزن ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاں آج مسجد نمرا ہے وہ وادی نمرا ہے تابہ مسجد نہیں تھی آپ وہاں رکھیں اور آپ نے دوپہر کے ڈلنے کا ویٹ فرمایا یہ یاد رکھیں اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہی رکنِ آزم ہے عرفہ میں رکنا حج کا رکنِ آزم ہے یہ یاد رکھیں میری بات اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد آپ نے دونوں نمازیں ملا کے پڑی زہر رسل کی دوپہر کو ڈالنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ دونوں نمازیں ملا کے پڑنے تھی اور اس کے بعد آپ پھر رکے نکلے نہیں وہاں سے پھر رکے اور پھر سورج کے گروب ہونے کا ویٹ کیا اور گروب ہونے کے ساتھ پھر آپ مزدل فاوریاں پہ بڑے بڑے حجار اکرام غلطی کر جاتے ہیں کہ سارا جو میدانِ عرفہ ہے وہ میدانِ عرفہ میں نہیں آتا وہ میں نہیں آتا یہ یاد رکھیں وہاں بانڈیز بنی ہوئی ہیں آپ نوٹ رکھیں اور ہمارے لوگ حدود میں آئے گا مطلب جو پورا میدان ہے وہ عرفہ میں نہیں ہے وہ بادی اور نمرہ نہیں ہوگی یہ زیر میں رکھیں آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور اگر پڑھ سکیں تو پڑھیں باب موچ کی ہمارے لوگوں کو نہیں بتا ہوتا اور ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ عرفہ ہے میدان میں آگیا تو بات رہیسا نہیں ہے وہ سارا عرفہ میں نہیں کونٹ ہوتا کل میں بڑی دیل سے یہ بات کروں گی اور بہت سے لوگ اس کو اگرور کر جاتے ہیں اب بات کریں گے ہم کل کے روزے پر کیونکہ میں بھی ہماری سٹیمنگ تو اسے پہلے ہم داؤن کر دیں لیکن یہاں بتا دوں کہ روزہ کل والا جو رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں اس کو مش نہیں کریں حدیث شریف ہے جی امام بہکی بہکی شریف کے حدیث ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد رمایا ہے جو شکر عرفہ کے روز اپنی زمان اپنے کانوں رنگوں کی قفاظت کرے تو ایک عرفہ سے دوسری عرفہ تک اس کے سب گناہ کہ مقرد ہو جاتی ہے اور یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ ایک سال سے آئندہ سال تک کہ گناہوں کو کفارہ بن رہتا ہے مسلم کی حدیث حدیث اور کل بروز عفتہ سپیشلی پاکستانیوں کے لیے انڈیا والوں کے لیے اور وہ ممالک یورپین کنٹریز کے لیے عرب والوں کا کل یوم عرفہ ہے اور باقی ایشیای ممالک میں اور یورپ کنٹریز میں جو دن ہوگا وہ یوم عرفہ نہیں ہوگا لیکن یوم عرفہ ہی آپ بنائیں گے چونکہ عرب میں یوم عرفہ ہوگا اور سعودی عربیہ میں حاج ہوگا وہاں یوم عرفہ کونٹ ہوگا تو آپ کل یوم عرفہ کے طور پر روزہ رکھیں گے اور آپ ایسا کریں گے کہ کل والے دن بھی روزہ رکھیں گے مطلب آپ دو دن روزہ رکھیں آٹھ اور نو کو روزہ رکھیں تو آپ کا ممالک کونٹ ہوگا لیکن جو ہے نا کوشش کریں کہ یوم عرفہ کل والا دن ہی کونٹ ہوگا اور اصلی کھانا پینہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کل والا دن احت کریں کہ ہر طرح کی جتنی ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں سپیشلی کہ کسی کا دل توڑنا خدا رہا احت کریں کسی کا دل ازاری نہ ہو دل نہیں توڑنا کسی کا وہ خدا کے واسطے اس کے پاسداری کریں عید والے دن عید سے پہلے جتنے روٹے لوگ ہیں نا کامس کم ان کو منا لیں یہ ہماری اور اس کو بات کریں گے ہم کل سٹیمنگ میں یہ سٹیمنگ بات لمبی ہو رہی ہے آپ تک جب تک جائے گی نا تو کل والے دن کا روزہ رکھیں یہ یوم عرفہ ہوگا یہ ذہن میں رکھیں ضرور رکھیں اور پرسو والا تو پھر ویسے عید کا دن ایام تشتیق میں آ جائے گا اس والے دن نہیں روزہ رکھیں اور حج جو پڑ رہے ہیں نا وہ روزہ نہیں رکھیں گے عرفہ کا حج والے روزہ نہیں رکھیں گے چونکہ حج والے دن حضرت سرکار حضرت عباس کی جو ہے نا وہ زوجہ مفترمہ سرکار کی چچی بی بی امہ پذل نے سرکار کو عرفہ والے دن خطبہ کے دوران آپ کو دودھ کا پیالہ بیجا تھا جو کہ آپ نے نوش فرمایا تھا خصوہ پر بیٹھ کے سب کے سامنے اپنے منوش فرمایا تھا لہذا جو حج پڑ رہے ہیں بروزہ نہیں رکھیں گے اور باقی سب بروزہ رکھیں افصال ہے فرض نہیں ہے لیکن ثواب ضرور ہے اب تک لیتنا ہی زندگی نہیں تو لائف سٹیویو میں بڑی جیل کے ساتھ آپ سے بات ہوگی اور کوشش کریں گے آٹھ جنات کے والے سے بات ہو جائے کہ مولا حسین بادشاہ نے کل قدیم جو حج کو عمرے میں بدلی ہے اس پر بات کریں گے اب تک لیتنا ہی بعد اچھے لگے لائف سٹیویو کریں اگر چینل پڑ رہے ہیں تو چینل کو سبسکر کرتے والا ایک انپرس کر دیں تاکہ ہماری حیرہ آنمال لینڈیو تک پہنچے بائی بائی اللہ بائی اللہ